وزیر آزم آزاد کشمیر بیروکرسی کے خلاف پھٹ پڑے حق کے لیے خزانہ کمیٹی سے مدد مانگ لی آج وزیر آزم آزاد کشمیر وزیر خزانہ اور سینیٹرز کے درمیان کیا ہوا وزیر آزم آزاد کشمیر کو وفاق سے کئی شکویں ہیں بیروکرسی حق کیوں نہیں دے رہی آج مدد مقاپر میں وزیر آزم آزاد کشمیر انوار الحق چودیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے خصوصی گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب ان کو بیلکم کریں گے اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی کلاس صاحب جی بہت شکریہ آپ کا چودیس صاحب آج میں بھی وہاں پہ یہ سینیٹ کی سٹینڈر کمیٹی میں موجود تھا فینانس کی جس کو چیئر کر رہے تھے سابق وزیر خزانہ جو ہیں خلیم مانڈویوالا صاحب سینیٹرز بھی تھے دو دھائی گھنٹے کی یہ میٹنگ چلی ہے آپ آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے بھی پرسیڈنگ سنی ہے سر پھر اس کے بعد آپ نے کوئی پندرہ بیس منٹ آپ نے اپنی باتیں کی ہیں یہ مس ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے سوال و جواب بھی شروع کریں آپ نے اپنا کشمیر کا اور کشمیروں کا کیس لڑا ہے آپ نے آپ نے جس طرح ان کے حقوق کے لیے بات کی ہے جس طرح اسلامباد کی بیوروکریسی ٹریٹ کرتی ہے آزاد کشمیر کے پرمیسٹر کو یا آپ لوگوں کے رائٹس ہیں جو پیسے ہیں جو آپ کا ایک ایک اس کا رائٹ فول شیئر ہے آپ نے بڑی ایک وہاں پہ خصورت گفتگو کی اور مجھے ایک بھی کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آیا آپ کی گفتگو میں سے حالانکہ میں کبھی نہیں ملا تھا نام ہی سنا ہوا تھا بٹا ہی مس ہے کہ انہوں کشمیر کے لوگوں کو میرا خیال ہے ایک اچھا ایک پرمیسٹر ملا ہے جو ان کے حق کے لیے بات کر سکتا ہے اور بڑی کھلکے اور دبنگ طریقے سے بات کر سکتا ہے اور آپ نے بڑا میرا لاجیکل اور کنونسنگلی کیس پیش کیا اور مجھے تو بڑا پسند آیا ہے بلکہ مجھے کیا ہے پوری کمیٹی کو پسند آیا ہے آپ کی تقریر پر جب انہوں نے پھر تالیاں بجائیں ڈیسک بجائیا تو ایوری باڈی وز مووڈ اینڈ ٹچڈ یہ میں نے اگین اس لئے انٹرو دیا کہ ہم ہر وقت سیاست دانو سے ہمیں شکیتیں رہتی ہیں پرابلم رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ لوگ یہ بڑے عہدوں پر بات نہیں کرتے سو اس لئے میں انٹرو ذرا دے رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا لوگوں کو پتا چلے سپیشلی کشمیر کے لوگوں کو کہ آپ نے ان کا کیس کا مقدمہ جو ہے نا بڑا اچھا لڑا ہے having said all this sir now coming to the point کہ what made you to visit یہ فینانس کمیٹی کہ آپ کا کیسے آئیڈیا ہے کہ ملک پرمیسٹر بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں فینانس مینسٹر وغیرہ بھی ہیں تو آج کمیٹی میں آپ کے آنے کا کیا مقصد تھا کیسے یہاں تک پہنچے سر اس کے بعد یہ باقی باتیں تو آپ سے کرتے ہیں سر آج کمیٹی میں میں نے تو پہلے دفعہ کسی پرمیسٹر کو دیکھا ہے کہ جو آئے ہیں اور انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے وہاں پہ سر بہت شکریہ کلاسرا صاحب آپ کی محبت برے الفاظ کا اللہ آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے میں گیا تھا ملنے نگران حکومت کے وزیر خارجہ جلانی صاحب کو وہاں میرے ساتھ مختلف ہماری کولیشن پارٹیس تھیں حریت کانفرنس کے ہمارے دوست تھے تو بیسیکلی کشمیر کے اوپر جو پانچ اگست دوزار انیس کے بعد ایک کیفیت پیدا ہوئی اس کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے ہم مسئلہ کشمیر کو بین الکوامی فورمز میں بھرپور طریقے سے کیسے اٹھا سکتے ہیں اور ویو فاورڈ اس کے اوپر ڈسکیشنز تھیں تو وہ گفتگو طویل ہوئی وہاں پہ اچانک ہی آنوریبل چیئرمن فور سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ آن فینینس سلیم صاحب تشریف لے آئے تو جلانی صاحب نے ان سے ریکویسٹ کیجی کہ یہاں پہ جو کشمیر کی قیادت ہے ان کے گوگل شک میں ہیں تو آپ چونکہ فینینس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سینٹ کی بڑا یہ محترم فورم ہے تو آپ پرائیمس پاکستان کو بھی بلائیں اور ان کو سنیں تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آئندہ آنے والے اجلاس میں ہم آپ کو ضرور دعوت دیں گے میں نے کہا جیو آل ایٹ میرا جو ہے وہ جینا مرنا وہ ملک پاکستان کے ساتھ ہے تو میں اپنی بات تو آپ سے ہی کروں گا اور آپ کا جو سب سے جو محترم مدارہ ہے جو وفاق کی اکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے جہاں پہ آپ کے پروفیشنل جو ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ میں جو انتہائی زیرک اور تجربہ گار لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے میں اپنے دل کی بات ضرور شیئر کروں گا لیکن آئی وز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ اتنی جلدی تین چار دن میں وہ احتمام ہو جائے گا تو پسے منظر تو کلاسرا صاحب یہ تھا کہ اس وجہ سے کل مجھے دعوت ملی تو آج میں کمیٹی میں حاضر ہو گیا سر بتائیں گے جو آپ نے وہاں پہ کیونکہ میں تو مجود تھا میں بھی تھا عمران مگرانہ صاحب ہمارے بڑے زبرتست ریپورٹر ہیں وہ بھی مجود تھے انہوں نے بھی آپ کی سٹوری ساری بنائی ہے آپ کا کیا کیس تھا کیا آپ کو شکایات تھیں گلے تھے جو آج آپ نے بڑے انتہائی اچھے طریقے سے مس ہے in a very beautiful manner you presented your case ذرا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ویوئرز کے ساتھ میں تو سنو ہے لیکن لوگ سننا چاہے گے کیا شکایتیں تھیں آپ کو سر میرا پہلا تو جو تھا وہ معاملہ وہ تھا میرے federal divisible pool میں جو ازاد کشمیر کے لوگوں کا حصہ ہے وہ ہے 90 عرب روپیہ اس کا ایک آئینی میکنزم تھا ہے کہ جو federal divisible pool ہے اس میں 3.64 شیئر جو ہے وہ special areas میں ازاد کشمیر کا شیئر بنتا ہے تو وہ شیئر تھا 90 عرب وہ کٹ کر کے 70 عرب کر دیا گیا اور جو ہمارے قابل اعترام میں میرے لیے وہ بھی federal bureaucrate جو ہمارے سیکٹی فینینس ہیں ان کا کوئی روئیہ مناسب نہیں تھا وہ جب ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے ساری وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی ان کا attitude جس طرح تھا کہ جس طرح انہوں نے کوئی خدا نہ خاصتہ وہ خیرات میں پیسے دینے ہوتے ہیں وہ ورڈ بھی تو یوز تو ہوتا ہی ہے grant in aid لیکن وہ اس لیے ہے کہ شاید ابھی ہمارا اور جو ملک پاکستان ریاست پاکستان اس کا رشتہ آئینی طور پر بھی قائم نہیں ہوا ہم نے حق خود رادیت کی منزل کو طے کرنا ہے اور اس کے بعد الہاق کو انشاءاللہ عملی جامعہ پر بنانا ہے لیکن اس کو federal divisible pool میں ازاد کشمیر کا شیر لکھنے میں کوئی عمر مانے نہیں ہے جب کہنے کے انداز ہے نا تو وہ ایک انداز انتہائی تکلیف تھی اور ایک انداز جو ہے وہ محبت بڑا ہے تو میں نے ان کو تین چار دفعہ سمجھایا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں اور پھر ازاد کشمیر کے منتخب وزیراعظم سے جب آپ کو بات کرنی ہیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں یہ لحاظ رکھنا ہے کہ جس طرح ہم نے پاکستان کو روشن رکھنے کے لیے اپنے دونوں بڑے شہر میرپور اور مظافر آباد ان کی شہری عبادیوں کو بے تہاشہ متاثر کیا دونوں دفعہ میرپور میں اپنے عباو اجداد کی قبریں جو ہیں وہ بھی پانی کی نظر کر دیں مظافر آباد شہر جو ہے اس میں جب دریاء نیلم کا ڈیورٹ ہوا تو وہاں جو انوائرمنٹل ایشوز تھے جو وہاں پہ سیوریج اور پانی کی صورتحال پیدا ہوئی تین چار پانی ڈگریز تیمپریچر ہائے ہو گیا ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جو شہر کی سب سے بڑی خوبصورتی مجھے نظر آتی تھی وہ جو تھا وہ اب ایک وہ نالا ٹائپ مجھے وہ دریاء نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ نہیں کہا جی کہ نیلم جیلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ جو ہے اس سے جو بجلی بہنری ہے وہ اگر پاکستان روشن ہوتا ہے تو ہم نے تو پاکستان کے لیے شروع سے قربانیاں دیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے ایک طرف تو آپ کا یہ جذبہ ہو دوسری طرف جب آپ اپنے رائٹس کی بات کرنے جائیں تو اس وقت آپ کو آئیں بائیں شاہیں والا جواب ملے تو تھوڑا سا احساسیں وہ محرومی تو میں کیا کہوں لیکن ایک تکلیف کا احساس ضرور ہوتا ہے تو بیسیکلی تو فیڈل ڈیویزبل پول کے ایشیوز تھے اور اس کے بعد جو ابھی تازہ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے بلاد میں ہوش رباہ اضافہ ہوا تو پاکستان میں بلاد جلائے گے ازاد کشمیر میں بھی جلائے گے لیکن میری سیچوئیشن ڈیفرنٹ ہے ازاد کشمیر آپ کا وہ واحد جو ہے وہ اس کا آنے کلیمڈ جو ہے بھی اس کا کوئی سٹیٹس آئینی طور پر تو تہا نہیں ہے آرٹیکل ٹو فٹی سیون ہمارے رشتے کو ایکسپلین کرتا ہے لیکن فور آل پریکٹیکل پرپسز ایڈ 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 پروینس ہمیں وہ ٹریٹ کرنے کا ایک نوٹفکیشن انیس سو ٹھتر کا موجود ہے تو وہ ہم اپنے روز مرہ بزنس کو چلانے کے لیے اس کا سارا لیتے ہیں اب میری ان سے ریکویسٹ کیا تھی فیڈل گھومنٹ کے ذمہ دران سے کہ میں آپ کو چھبیس سو ساٹھ ستائیس سو میگا وارٹ بجلی دیتا ہوں یہ خربوں کی بجلی ہے تو مانگتا میں آپ سے کیا ہوں میری ازاد کی شمیر میں مقامی ضروریات ہیں ایڈ دا میکسیمم تین سو ساٹھ تین سو ستر پہ چھتر چار سو میگا وارٹ تو یہ تو پینٹس ہیں چھبیس سو ساٹھ کدھر تین سو ساٹھ ستر کدھر تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میں آپ سے مفت بجلی بھی نہیں مانگتا مجھے آپ ان ریٹس پہ بجلی دے دیں کہ جن ریٹس پہ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور میں نے آج سینڈ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے پاکستان کے آئین پاکستان کے آرٹیکل ون فائیو سیون کو پڑھا ون سکس ون کو پڑھا کہ یہ دونوں آرٹیکلز اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ کا ہائیڈل پوٹینشل جنریٹ ہوگا پہلا رائٹ آف یوز اس علاقے کا ہے اس صوبے کا ہے اور جو پروفٹس بھی ہیں ان میں بھی پہلا رائٹ جو ہے وہ اس صوبے کا یا اس علاقے کا ہے تو اس کو سینڈ کے میرے آنریبل ممبران نے پوری طرح انڈورس کیا اور میں بے تہاشہ شکر گزار ہوں اپنے آنریبل ممبران کا کہ تین دفعہ انہوں نے یونینیمسلی اس بات کا اظہار کیا کہ ہم وزیر عظام عزاد کشمیر کی پوچھتے پانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مسائل کو ہم سے بھی اولین سطح پر حل کیا جائے تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ میری تو جو بھی بات ہے جو بھی میری گلے ہیں شکوے ہیں جو بھی میری ریزرویشنز ہیں پرائیم نیسٹر پاکستان پرائیم نیسٹر ساری پرائیم نیسٹر عزاد کشمیر میرا وہ بات کرنے کا جو فورم ہے وہ ہے فیڈل گورنمنٹ اور اس کے ادارے اور دیفنیٹلی جو سینٹ ہے وہ چاروں سبائی اقائیوں کی نوائنگی کرتا ہے اور انتہائی قابل اترام لوگ تو آج انہوں نے جس طرح مجھے پذیرائی دی میں وہاں پہ دیکھا میں نے بڑا انہوں نے اپنا کیس بھی جیسے میں نے کہا اچھا پیش کی اور انہوں نے بڑی آپ کو انہوں نے سلیم مانڈوی والا صاحب ہوں اس کو اشیری رحمان صاحب ہوں دلاور خان صاحب ہوں یا اس کے بعد کامل علی آگا صاحب ہوں سب لوگ انہوں نے آپ کو بڑا انہوں نے کھل کے سپورٹ بھی دی اور انہوں نے انہوں نے ساری چیزیں ایک چیز سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کرتے ہیں وابڈا کو سسٹم میں جاتی ہے پھر بلز آتے ہیں جس پہ ٹیکسز ہم بھی دے رہے ہیں آپ بھی دے رہے ہوں گے تو آپ کو بھی وہ تیس چالیس روپے پر یونٹ پڑتی ہے جو بجلی آپ کے ہاں پانچ روپے پیدا ہو رہی ہے بڑا ہی پریسائس اور آپ نے سمندر کوزے میں بند کر دی ہے جی سر جو مجھے بجلی منگلہ سے تقریباً ساڑھے تین روپے میں پروڈیوس ہوتی ہے شاید یہ ساڑھے تین چاری میرے انفرمیشن میں اور جو نیلم جیلم میں ہیں اس بجلی کی لاغت ہے ساڑھے سات آٹھ روپے اب جو سب سے بڑا علمی ہے نا اپنا کلاسہ صاحب وہ یہ ہے کہ جو آپ کے کپیسٹی چارجز ہیں میرا ان سے واسطہ ہی نہیں ہے اگر آپ نے کسی بھی حکومت نے ہائیڈل کے ساری یہ تھرمل ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں یا آپ نے وہ سینٹس میں کیے ہوئے ہیں وہ بجلی جنریٹ کرتے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی آپ کو چونکہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں ان کو پیسے تو دینے ہیں تو وہ سارا جو وہ فساد ہے وہ کم از کم اس ایریے پہ نمت ڈالیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ سستی بجلی پروڈیوس کر کے دے رہا ہے ایسے ہی ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم میری تو صرف سپل درخواست تھی کہ میری پنچائیتی بڑی چھوٹی ہے چونکہ میری کٹی بڑی چھوٹی ہے مجھے تو ساڑھے تین سو پونے چار سو یونٹس بجلی چاہیے اور چھبیس ستائیس سو وہ پروڈیوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آئندے آنے والے دن میں ازاد کشبیر میں اتنا پوٹینشل ہے ہم کام کر رہے ہیں کہ تقریباً آٹھ نو ہزار میگا وانڈ بجلی ازاد کشبیر پروڈیوس کرے گا انشاءاللہ سر اگر یہ ہو جائے تو پاکستان کے بہت سارے ایشیوز حال ہو سکتے ہیں سار ایک چیز جو مجھے آئی آپ کا کیس ہے کہ یہ جو فیول پہ چال رہے ہیں ایپی پیز میں آپ کا کیس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے ہیں ایپی پیز کے ساتھ جو مہادے ہوں یا موسلی فیول پہ چال رہے ہیں یا ایلین جی پہ چال رہے ہیں یا جو بھی ہیں آپ کی جو بجلی پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ تو تیل پہ یا فیول پہ تو ہو نہیں رہی کپیسٹی چارجز جو دیے جا رہے ہیں ایپی پیز کو آپ کا اس سے تعلق وہیں سے نہیں بنتا ہے کیونکہ آپ کے ہاں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ تو تھرمل پہ پیدا ہو رہی ہے پانی پہ پیدا ہو رہی ہے ڈیمز پہ پیدا ہو رہی ہے آپ کا کیس اس لیے بھی جنورن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس میں پاکستان کی جو بجلی کے خرچے ہیں جو کپیسٹی چارجز ہیں جو فیول پہ انہوں نے آپ مہادے کیے ڈالر پہ کیے وہ آپ کے خاتے میں بھی ڈالے ہوئے ہیں شیئر نہیں کیا اس بات کو کہ آپ کے کیا تعلق ہے کپیسٹی چارجز سے یا ان ٹیکسز سے سر گزارش یہ ہے کہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز کا تو واسطہ ہی نہیں ہے چونکہ میں تو ایک لٹر فیول یونز نہیں کر رہا ایسے ہی ہے یہ تو میرا گول جو ہے میرا پانی ہے جی اب گزارش یہ ہے کہ وہ ایڈجسمنٹ چلیں اگر آپ کسی بھی وہ طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر بھی رہے ہیں تو اس سارے سسٹم کو اگر اس میں پاکستان کی معیشت کی کوئی بھی بلائی ہے جو بظاہر میں ناکس الاقل آدمی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے یہ جو ڈسکوز ہیں ان کے جو گری ایریاز ہیں وہ عربوں میں ہیں اس طرف تو جو کی جانی چاہیے کہ وابڈا کو وابڈا سے آپ نے یہ سسٹم اس لیے لیا تھا کہ آپ اس میں ٹرانسپرینسی لیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ واپس وابڈا کو دے دیا جائے تو پھر شاید کوئی بہتر بچت ہو جائے اور آپ کا جو سرکلر ڈیٹر ہے وہ تیس سو سے اوپر میرا خیال ہے کراس کر کے بلین سے تو یہ صورتحال شدید تشویش کا باعث ہے